بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک نئے علاق کے ساتھ حاضر قدمت ہوں ناظرین نئے ہفتے کا آغاز آج بڑا دھماکہ خیز ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ نے سب سے پہلے تو سپریم کورٹ پریکٹس انڈ پروسیجر جو آڈیننس کو چیلنج کیا گیا تھا اس کے اوپر جو ریجسٹرار کے اعتراضات تھے ان کو دور کر کے معاملہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان کے آٹھ ججز نے جو ریزرو سیٹ سے متعلق الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پشابر ہائی کورٹ کے فیصلے کو جو جس میں چیلنج کیا گیا تھا سنی اتحاد کونسل کے جانب سے مخصوص نشیزیں تحریک انصاف کو دینے کا فیصلہ دیا تھا اس کا ستر روز بعد ستر صفات کے اوپر مشتمل جو تحریری فیصلہ ہے مجاری کر دیا ہے اس تحریری فیصلے کے اندر بہت خوفناک قسم کی چارج شیٹس اید کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان گیس بینچ کے اوپر جس نے تحریک انصاف سے انتخابی نشان چھینا اس کے علاوہ حکومت کے اوپر اور بالخصوص الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کنڈکٹ کے اوپر کافی زیادہ سنگین قسم کے سوالات اٹھائیں اور ساتھ میں جو مخصوص نشیستیں ہیں وہ تحریک انصاف کو دینے کا حکم دیا ہے اس ستر صفات کے اوپر مشتمل جو فیصلہ سپریم کورٹ کے آٹھ ججز نے جاری کیا ہے یہ بنیادی طور پر آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو الیکشن کمیشن جس طرف جس خط کی آڑ میں چھٹنا چاہ رہا تھا وہ بھی سارا پلان ان کا دھرہ دھرہ رہ گیا اب قاضی صاحب کو میرے خیال میں دو تین دن مزید جو ہے وہ چیمبر ورک کرنا پڑے گا اور شاید معاملات کو بہتر طریقے سے کر سکیں اب آتی ہیں تفصیلی فیصلے کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ جو کے اگلے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں انہوں نے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے ستر صفات کے اوپر مشتمل اس فیصلے کے اندر تفصیلہ انہوں نے بتایا ہے تمام وہ چیزیں کہ تحریک انصاف کو مخصوص نیسس نے کیوں دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہاں بس کنڈکٹ کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کن رولز کا جو جو سہارا لیا اس کو بھی کلدم قرار دیا گیا اور پھر اس کے اندر جو الیکشن کمیشن ریٹرنگ آف سران کا کردار تھا بالخصوص جو سلمان اکرم راجہ صاحب کی ایک بڑی پیٹیشن تھی جس کے اندر جس میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے فیصلے میں اور تحریک انصاف کو مخصوص نیس نے حاصل کرنے میں اگر کسی شخصت کا قلیدی کردار ہے تو وہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں کیونکہ سلمان اکرم راجہ نے جب ان کو یا ان کی پارٹی کو انتخابی نشان سے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ان کو انتخابی نشانات والی جماعتوں کی فیرز سے نکال دیا گیا اور ان کے تمام امیدوانوں کو عذاب ڈکلئر کر دیا گیا تو سلمان اکرم راجہ نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور یہ کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی فیصلے کی غلط تشریح کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن اور ریٹرنگ آف سران کی جانب سے انہوں نے کہا تھا کہ تحریک انصاف کو انتخابی نشان تحریک انصاف سے واپس لیا گیا ہے لیکن تحریک انصاف کو بطور سیاسی جماعت نہیں نکالا گیا وہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ لے کر الیکشن کمیشن پہنچے الیکشن کمیشن سے پھر وہ سپریم کورٹ گئے لیکن بدقسمتی سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریجسٹرار کا اعتراض آ گیا اور اس کے بعد معاملات آگے نہیں بڑھ سکے لیکن آج کے جو تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے اس کے اندر سلمان اکرم راجہ صاحب کے اس تمام پروسس کو اس تمام معاملات کو جو ہے وہ مینچن کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے سلمان اکرم راجہ انہوں نے اس کیس کو جو ہے وہ پرسول کیا کس طریقے سے اس کیس کے ساتھ وہ بنسلک رہے سپریم کورٹ تک بھی وہ پہنچے اور جن جن چیزوں کو سلمان اکرم راجہ نے اپنی پیٹیشن کا حصہ بنایا تھا آلموسٹ وہی چیزیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے آٹھ ججز نے اپنے انہوں نے اس فیصلے کے اندر لکھا ہے اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر سنگین قسم کی چار شیٹ لگائے گئی ہے سب سے پہلے تو یہ چیز ذہن میں رکھئے کہ ایک بڑی کوششیں کی جا رہی تھی جیسے ہی سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر آڈیننس آیا تو غیر معمولی پھرتی دکھائی چیف جسس قاضی فیضی صاحب نے اور فوراں سے پہلے اسی دن ہی شاید ان کے صدر مملکت عاصف علی زبداری کے جس طریقے سے دستخط ہوئے کہ ان کے دستخطوں کی سیاہی ابھی تک خوشک نہیں ہوئی ہوگی کہ جناب قاضی صاحب نے اس فیصلے کے اوپر عمل درامت بھی شروع کر دیا ابھی وہ ساڑھے چار سو کافیاں گزر نوٹیفیکیشن کی نہیں ہوئی ہوں گی اس آڈیننس کی لیکن چیف جسس قاضی فیضی صاحب نے فیصلے کے اوپر عمل درامت کرتے ہوئے کمیٹی بھی تشکیل دے دی اور پھر تیسرے اور چوتھے نمبر کے جو سینئر ججز ہیں ان کو ڈراب کر کے پانچ میں نمبر کے جو جج ہیں جسٹس امین الدین خان صاحب ان کا جو بطور میمبر ہے وہ تیناتی کر دی اب یہ معاملہ اتنا آسان نہیں جتنا بنا کے کوشش کی جا رہی ہے تو ایک بات سیدھی یہ ہے کہ وہ جو ججز ان کے بارے میں یہ بتائی جا رہی تھی کہ آٹھ ججز کو تھوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن وہ جو ججز متحد رہے اور جو انہوں نے فیصلہ دیا اس کو آج انہوں نے تفصیلی تحریری فیصلہ جاری کر کے یہ بھی کر دیا کہ بھائی ہماری طرف سے تو یہی ہے آپ نے جو کوششیں کرنی ہے کر لیں ہم نے یہ فیصلہ آپ کو دے دیا ہے اس کے اوپر اب الیکشن کمیشن آف پاکستان عمل درامت کریں اب آتے ہیں فیصلے کے اس حصے کے اوپر کہ کیا تحریک انصاف کو یہ مقصوص نشستیں دینے کا فیصلہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے کیونکہ فریق سننی اتحاد کونسل تھی تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر دو سے تین پیرا گراف کے اندر بھی وضاحت کے ساتھ یہ بات بتا دی ہے کہ تحریک انصاف کی درخواست فریق بننے کی ہمارے پاس تھی یہ پہلے دن کیا جا سکتا تھا فیصلہ یا پھر بعد میں بھی کیا جا سکتا تھا تو ہم اس کو فریق بنا رہے ہیں اور سپریم کورٹ نے یہ بھی اپنے فیصلے میں کہا کہ جو باتیں سپریم کورٹ کے سامنے آئیں کہ سننی اتحاد کونسل یا پھر وہ پاکستان تحریک انصاف یا پھر وہ انڈیپینڈنٹ اگر ان کو تینوں کی بات کریں تو ایک ہی بات سامنے آئی کہ وہ سارے کے سارے پاکستان تحریک انصاف کے تھے اور جو ووٹر تھے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے تھے اور جو امیدوار تھے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کہتے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا فیصلہ بامر مجبوری کیا گیا لیکن اس کے اوپر بھی الیکشن کمیشن اور ریکارڈ کے مطابق الیکشن کمیشن میں کوئی اتراز نہیں کیا گیا کہ ان کو پاکستان تاریخ انصاف کا ڈیکلیئر کیا جائے یا پھر ان کو سنی اتحاد کونسل کا ڈیکلیئر کیا جائے اور یہ بات انہوں نے کہا یہ تیہ کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ میں یا پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس قسم کا ایسا کوئی اتراز بھی سامنے نہیں آیا اور سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کا الیکشن سے پہلے بھی ایک ہی الائنس تھا اور وہ سارے امیدوار پی ٹی آئی کے ہی تھے پھر ایک اور باکے کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو اپنا فیصلہ اس کے اندر یہ لکھا کہ الیکشن کمیشن ہو یا پھر باقی فریقین ہو وہ اس بات کے اوپر ہمیں مطمئن کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ جو سارے امیدوار ہیں پاکستان کے پارلیمانی ڈیموکریٹک جو پاکستان کا سسٹم ہے یا پھر جس میں پولٹیکل پارٹی بیسٹ سسٹم ہے اس کے اندر اتنی بڑی تعداد میں کس طریقے سے ازاد امیدوار جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے سکا اور اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ یہ تمام جو ووٹر جو کی پی ٹی آئی کہہ رہی ہے یہ سارے کے سارے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اور وہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ وفاق میں حکومت رہی اور دو سوموں کے اندر وہ حکمرانی کر چکی ہے آپ اس کو کیسے سسٹم سے نکال سکتے ہیں یا آپ اس کو باہر کر سکتے ہیں خیر وہ جو سیکشن نائنٹی فور ہے رولز کی اس کو بھی ہٹا دیا گیا اس کی چار سیکشن کو اٹھا دیا گیا جس کی بیس کے پر الیکشن کمیشن نے کام کیا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آئین کا بھی سبق سکھایا ہے کہ بنیادی طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک انتظامی ادارے کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک پروسس کو پاکستان کے اندر جمہوری عمل کو ذہن میں رکھی جمہوری عمل کا گارڈین ہے رکھوالہ ہے اور اور جتنے بھی یہ معاملات سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہوں یا پھر الیکشن سے متعلق معاملات ہوں اس کا یہ گارڈین ہے اس کی اس نے رکھوالی کرنی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صاف شفاف منصفانہ غیر جانب درانہ انتخابات کرانے ہیں جو کہ آئین کی آرٹیکل دو سو اٹھارہ میں کہا گیا ہے لیکن بد قسمتی سے الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین کی آرٹیکل دو سو اٹھارہ کے طرح تحت صاف شفاف منصفانہ انتخابات کرانے میں ناکام رہا ہے اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر بڑی چارج فریم کیا گیا ہے جو کہ سپریم کورٹ کی طرف سے ہے کہ کہ الیکشن کمیشن اور وہ جو بینچ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا جس نے تحریک انصاف سے انتخابی نشان چھین لیا انٹرپارٹی انتخابات کو بہانہ بڑھا کر یا اس کا آڑ لے کر انہوں نے اس بات کو مدنظر نہیں رکھا کہ انتخابی شیڈول آن فیلڈ ہے جب انتخابی شیڈول آ جاتا ہے تو پھر تمام سیاہتی جماعتوں کی ان کے امیدواروں کے حقوق جو ہیں ان کی رکھوالی الیکشن کمیشن آف پاکستان کرتا ہے لیکن بعد قسمتی سے الیکشن کمیشن ریٹرننگ افسران وہ جو ہے وہ اس چیز کو انہوں نے مدنظر نہیں رکھا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ریٹرننگ افسران کی کنفین کی وجہ سے چاہے وہ امیدواروں کو ڈیکلیئر کرنا ہو ازاد چاہے پی ٹی آئی کو ان سے انتخابی نشان چھیننا ہو یا پھر جو باقی جو پروسس انہوں نے کیا ہے بنیاجی طور پر اس کے اندر الیکشن کمیشن کی کنفین کی وجہ سے الیکشن کمیشن کی غلط ایٹرپیٹیشن کی وجہ سے رانگ امیشن کی وجہ سے یہ ساری کنفین پیدا ہوئی اور اس سے تحریک انصاف ان کے امیدواروں کو اور جو ووٹرز ہیں ان کو ناقابل اطلافی نقصان پہنچا ہے تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے کے اندر یہ بات تحریر کی ہے کہ تمام مقصود نشستیں جو کس وقت پینڈنگ ہیں جن کو موطل کیا گیا ہے وہ تحریک انصاف کو دی جائیں الیکشن کمیشن کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ نوٹیفائی کریں تمام پی ٹی آئی کی سیٹوں کو اور ان کو ایمین ایس کو ایم پی ایس جو بھی سوائی اسمبلی کے اندر یا قومی اسمبلی کے اندر بنتے ہیں ان تمام کو پی ٹی آئی کا ڈگلیئر قرار دے اور سب سے انٹرسٹنگ بات الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر جو سنگین چارج ہوئے کہ بناجی طور پر صاف شفاف منصفانہ انتخابات کرانے میں یہ ناکام ہوئے ہیں تو وہ جو کہانی بنائی جا رہی تھی اور یہ میں اسمجھتا ہوں کہ قاضی اس سے پہلے کہ قاضی فائزی صاحب کوئی ڈھٹکا مار دے سپریم کورٹ آف پاکستان کے آٹھ ججز نے اپنا جواب دے دیا ہے ٹھیک تھاک جواب دے دیا ہے اب الیکشن کمیشن مخصوص نشیستوں کے اوپر جو یہ فیصلہ کرتا ہے کر لے جو یہ کام کرتا ہے کر لے ان دا اینڈ ہوگا وہی ہوگا وہی جو یہ آئین کہے گا اور جو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ کرے گا اب حکومت کی قاضی فائزی صاحب کے ذریعے یا فیس آرڈینس کے ذریعے اب برکور کوشش یہ ہوگی کہ اس کے اوپر ریویو ڈائل جو دائر ہے اس کو فکس کر دیا جائے اور آج شاید یہ کر بھی دیں اور اس کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا جائے کہ اس فیصلے کو برسٹے حاصل کر لیا جائے ورنہ تو اس نے تو الیکشن کمیشن آف الیکشنز کو ہی ختم کر کے اڑا کے رکھ دیا ہے آہ تو بڑی خوفنا قسم کے صورتحال ہے یہ تا آج قبیلہ فہم اختر کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ